اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو چاہے سمندروں اور دریاؤں کی تہوں میں ہو یا کہیں اور ہو تو وہ زندگی کیسے ہوتی ہے وہ وقت کیسے گزرتا ہے دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی ایک بات بتا چکا ہوں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا تعلق اس ظاہری اور دنیاوی عالم سے نہیں رہتا اور ہماری جتنی سوچ بچار ہے وہ اس ظاہری عالم کو لے کر یہ جو تھری ڈیمینشنل ورلڈ میں ہم رہتے ہیں ہم اتنا ہی سوچ سکتے ہیں لیکن عالم برزخ ایک اور عالم ہے اس کے تمام معاملات جدا ہیں اس عالم برزخ کو عالم قبر بھی کہتے ہیں اب جو کچھ وہاں مردے پر گزرتا ہے وہ دنیاوی عالم میں نہیں گزرتا کسی پر کیونکہ اس سینس میں نہیں گزرتا بلکہ وہ ایک دوسرا عالم ہے تو اس کی کیفیت بھی جدا گانا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس عالم کی کچھ چیزیں ہم تک بتائی ہیں ہمیں بتائی ہیں ہمیں سمجھائی ہیں لیکن این طور پر وہ ایکشلی ہے کیسا وہاں معاملات ہوں گے کیسے یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے اس دنیا میں اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا ساتا حالانکہ دیکھیں نا مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کبھی کبھی قبر کھل جاتی ہے کبھی کبھی یہ قبریں کھل جاتی ہیں یا قبر پر عذاب ہے یا راحت ہے اس کا معاملہ ہم پر نہیں کھلتا کیونکہ وہ عالم برزخ میں معاملہ چل رہا ہے ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے اس کا مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تو وہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے کہ اس نے ہم سے اس عالم کو مخفی رکھا ہے یہی بات ہے نا کہ جب اسے عذاب ہوتا ہے تو اس کی جو چیخیں نکلتی ہیں وہ جنو انس کے علاوہ ہر شئے سنتی ہیں کہ جنہوں ان سنے تو شاید ہم ہسنا بھول جائیں جینا بھول جائیں تو اللہ تعالی نے یہ تمام معاملات مخفی رکھے ہیں تاکہ ایمان بالغیب باقی رہے یہ معاملہ ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے وہ کہتے ہیں ایسا کیوں یہ ایمان بالغیب میں سے ہے اللہ نے کہا ہے تو بس ہے اقلم شریف میں آئے یا نہ آئے ایسا ہے تو ہے تو اس لیے انسان اس پر یقین رکھ کر ایمان رکھ کر نیکی کا کام کرتا ہے عجر و ثواب کا کام ہوتا ہے اس کا اور ایک طریقے سے جو فرق باطلہ ہیں فرق طاللہ ہیں جو کفار ہیں مشرقین ہیں دہرییں ہیں وہ پھر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا تمام کا تمام دار و مدار یا تو ان چیزوں پر ہوتا ہے جو ان کے پاس علم ہے یا ان چیزوں پر ہوتا ہے جو مشاہدات میں ہوں یا لوجک میں ہوں تو بہرحال جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اگر وہ نیک ہے تو نیک ارواح کا اصل مستقل ٹھکانہ جو ہے وہ علیین ہے مگر پھر اس میں درجات مختلف ہیں اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی دروز دیئے ہیں کہ مومنین کی ارواح کن کن مقامات پر رہتی ہیں اور اگر خراب روح ہے تو اس کا اصل ٹھکانہ سجین ہے اور ہر روح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے گوہ کہ وہ جسم میں نہیں رہتی خواہ جسم قبر میں ہو یا دریا میں غرق ہو یا کسی درندے کے پیٹ میں اور غرق جسم کے اجزاء جہاں جہاں ہوں گے روح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا اور اس کی خاص تعلق کا نام ہی برزخی زندگی ہے جس طرح سورج کی روشنی سے زمین کا ذرہ ذرہ چمکتا ہے اسی طرح روح کے تعلق سے جسم کا ہر ذرہ زندگی سے منور ہو جاتا ہے اگرچہ برزخی زندگی کا حقیقت بلکل جیسے وہ ہے ویسے ہم یہاں پہ رہ کے نہیں کر سکتے علیین اور سجین سے متعلق میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے دیکھیں جی سجین جو ہے وہ سجن سے نکلائے جیل جیسے کہتے ہیں بیسیکلی اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے تنگ جگہ قید کرنے والی جگہ اور قاموس میں ہے کہ سجین کے معنی ہے دائمی قید اور احادیث و آسات سے معلوم ہوتا ہے کہ سجین اقاس مقام ہے اس کا نام ہے اور کفار کو اور فجار کو وہاں پر رکھا جاتا ہے قید کیا جاتا ہے وہاں سزائیں ہیں ان کی ان کے عامال نامیں جو ہیں وہ محفوظ بھی ہوتے ہیں سجین میں اور اس کے مطابق پھر ان کی سزائیں بھی ہیں اور جب تک قیامت کا وقت نہ آ جائے پھر آخرت میں ان کے لئے عذاب جہنم تو ہے ہی ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اب سزا کیوں جب جہنم میں ہی سزا ملنی ہے تو پھر اب سزا کیوں یہ وہ عامال ہیں جن کی سزا برزخی زندگی میں بھی ہے اور جہنم میں تو پھر اور بڑی سزا ہے اور بعض معاملات کی سزا بھی برزخ میں انہیں نہیں مل رہی لیکن جہنم میں ملے گی تو اسی لئے جو ہے بعض معاملات جن کا تعلق جو ہے وہ حقوق اللہ سے ہے اس پر ان کی گرفت ہو گئی برزخ میں بھی اور جہنم میں بھی حقوق العباد کا جو معاملہ ہے پھر اس کی ان سے جہنم میں اس کی سزا ملے گی پھر اپنے نیک کام ان لوگوں کو دیں گے جن کا حق مارا ہے وہ ایک الگ تفصیل ہے تو اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ پھر علیین میں ان کا نام آئے عامال رکھا جاتا ہے اور پھر معاملہ چلتا ہے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمو ایک بڑی طویل حدیث ہے حضرت براہ ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ سجین ساتھویں زمین کے نچلے طبق میں ہے اور علیہین جو ہے وہ ساتھویں آسمان میں زیر عرش ہے پھر اسے امام بغوی نے بھی جو ہے اس کا اخراج کیا ہے اور امام احمد ابن حنبل نے بھی اور تفسیر مظہری میں بھی یہ روایت آتی ہے اور بعض روایات میں بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ سجین جو ہے وہ کفار و فجار کی ارواح کا ٹھکانہ ہے اور علیہین مومنین متقین کی ارواح کی جگہ ہے بہرحال تو وہاں پر جو ان کی زندگی ہے جو ان کا وقت گزرتا ہے وہ اگزیکٹلی کیسے گزرتا ہے یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے اس کی کچھ کیفیتیں ہمارے پاس ہیں کچھ خوابوں کی صورت میں کچھ حدیثوں روایتوں کی صورت میں تو اس طرح ہمارے پاس بعض معاملات ہیں اور وہاں پر لوگوں کا ملنا کیسے ہوگا رہنا کیسے ہوگا وہاں پر جو ہے وہ مجلسیں کیسی ہوں گی بیٹھکیں کیسی ہوں گی کیا علوم وہاں ڈسکس کیے جائیں گے برزخ میں مومنین کے درمیان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو نابالغ بچے ہیں ان کی پرورش جو کی جاتی ہے تو اس پرورش کے اندر کیا کیا عناصر شامل ہیں کیا مطلب ہے وہ بڑھتے تو نہیں ہیں عمر میں نابالغ بچہ جس عمر میں انتقال ہوا اسی عمر میں ٹھیرا رہتا ہے قیامت تک اور قیامت میں اسی عمر میں اپنے جسم میں لٹایا بھی جائے گا لیکن جنت میں جانے سے پہلے اس کو پھر فل باڈی دے دی جائے گی ایک بالغ مرد کی تیس تین تیس سال کے درمیان یا عورت ہے تو بچی ہے تو عورت کی تو برزخ میں کیا پرورش کیسی پرورش ان کی کیا وہاں پر تعلیم بھی ہوتی ہے کیسے تعلیم ہوتی ہے کیا پڑھتے ہیں یہ معاملات ہمارے پاس نہیں ہیں ہمیں بس اتنا پتا ہے جو پتا ہے اور وہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اتنا سب کچھ بتا دیا چاہتا تو کچھ بھی نہ بتاتا تبارہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نیک عمل کر کے اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کریں جتنا پتا ہے اس پر اکتفا کریں اس پر ایمان بھی رکھیں اور جو ہمارے پاس علم نہیں ہے اس کی خوج میں جانے کی وجہ ہے کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے ہم کبھی بال کی کھال بھی نکال لیتے ہیں کیونکہ ہمیں تسلی نہیں ہوتی اپنی تشفی کے لیے ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ بھئی اتنا ہی بندہ بتا سکتا ہے جتنا کہ ہے نہ خود سے بنا سکتا ہے نہ خود سے کچھ اس میں کر سکتا ہے تو بارہ اللہ تعالیٰ جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے ان سب کو جن کے لوحقین اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کے لیے کسرس سے آپ دعا کریں استغفار کریں عیسال کریں اللہ تعالیٰ ان کا بھی معاملہ آسان کریں اور ہمارا بھی آمین یا رب العالمین نہیں کریں گے کچھے 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 اور کچھے سیئے سات قدری